نواز شریف کا تیارہ اسلامباد ائرپورٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا ہے ائرپورٹ لانچ میں نواز شریف نے ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس کے اپیلوں پر دسخت کیے اپیلوں سے متعلق قانونی ٹیم کو ہدایات بھی جاری کییں لاہور میں منار پاکستان پر جلسے کی تیاریاں بھی مکمل کی جا چکی ہیں کارکنوں کی بڑی تعداد جلسہ گاہ پہنچ رہی ہے میانواز شریف کا تیارہ روانہ ہو گیا ہے لاہور کے لیے اور اب سے کچھ دیر میں وہ لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے اور اس کے بعد ممکنہ طور پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے انہیں جلسہ گاہ لے جائے جائے گا جو شاہی قلعہ ہے وہاں پر دیوانی عام میں بقاعدہ طور پر ہیلی پیٹ تیار کیا گیا ہے اور وہاں پر یہ ہیلیکاپٹر لینڈ کرے گا اور اس کے بعد منار پاکستان اس جلسے میں شرکت کریں گے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد آلڑی منار پاکستان پر موجود ہے جو کہ ملک بھر سے آئے ہیں اور گزشتہ شب سے ہی یہاں پر کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور تازہ تری نتلات یہ ہیں کہ نواز شریف کا تیارہ اسلام آباد ائرپورٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا ہے بلکل آپ کو بتائیں کہ پونے تین بچے کے قریب جیسے کہ یہ تیارہ یہاں سے روانہ ہوا ہے اور تقریباً پینٹالیس منٹ ایک گھنٹہ لگے گا ان کو لاہور پہنچنے میں اور اس کے بعد جون کی مصروفیات ہوں گی اس کے بعد ہیلیکاپٹر کے ذریعے وہ جلسہ گاہ پہنچیں گے جلسہ گاہ میں بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کارکنوں کی بڑی تعداد اس وقت جلسہ گاہ پہنچ رہی ہے گزشتہ روز سے ہی کارکنان مختلف شہروں سے مینارے پاکستان کی گراؤن میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے نواز شریف کا تیارہ بھی اب اسلام آباد ائرپورٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہو چکا ہے ائرپورٹ لاؤنچ میں نواز شریف نے ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس کی اپیلوں پر دستخط کیے اپیلوں سے متعلق قانونی ٹیم کو ہدایات بھی کر دی گئی ہیں لاہور میں مینارے پاکستان پر جلسے کی تیاریاں بھی مکمل ہیں آپ کو بتائیں کہ چوبیس اکتوبر تک نواز شریف کو عدالت کی طرف سے ریلیف ملا ہوا ہے انہیں چوبیس اکتوبر تک گرفتار نہیں کیا جائے گا چوبیس اکتوبر کو نواز شریف اپنی قانونی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوں گے عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے اور عدالت سے مزید بھی ان کے طرف سے جو ریلیف کی درخواست دی جائے گی ابھی نواز شریف کا تیارہ لاہور کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ لاہور پہنچ کر کارکنان سے خطاب بھی کریں گے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ